ہیلو ایوری بان اسلام علیکم جی جی تو اللہ پاک کے کرم شکر فضل کے ساتھ آج کے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں میرے سبی بین بھئی خیر وافیت سے ہوں گے دوستو آج میں جو بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جیسے کہ کل میں نے شورٹ سی بات آپ کو بتا دی تھی کہ لون کمپنیز اپنی ٹینڈ پوڑی کٹھی کرنی انہوں نے شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی مہینے کے اندر جو نیکٹو مہینہ آنے والا ہے انشاءال سروائیاں بھی عمل میں لائی ہیں ہمارے اداروں نے الحمدللہ اور ان لوگوں نے جتنی بھی لون کمپنیز ہیں تقریباً انہوں نے لون دینا سٹوپ کر دیا اور ریکاوریز تیزی سے سٹارٹ کر دیا شروع کر دیا دوستو آج میں جو بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ان کی لون کمپنیز کے فراڈ کی بہت بڑا بگ فراڈ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں لوگوں کو ایک دفعہ پیسے ہی کٹھی کر لیں جس طریقے سے مرضی کر لیں اور یہاں سے نکل جائیں آج انشاءاللہ کو ایکسپوز کروں گا دوستو ایک میرے دوست ہیں اوکارا سی بلونگ کرتے ہیں وہ تو ان بھائیوں نے ان سے ایزی لون اور پی کے لون سے تقریباً دو تین مرتبہ لون لیا لون لیکن وہ واپس ری پیڈ کر دیا انہوں نے یہ بات بھائی کے ساتھ کی کہ ساتھ جیسے جیسے آپ لون آگے لیتے جائیں گے آپ کا ٹائم ڈیوریشن بھی بڑھتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کریڈٹ لیمٹ ہے پیسوں کے لیمٹ ہے یہ بھی بڑ کی جائے گی وہ بھائی نے ایک دفعہ لیا دو مرتبہ لیا تین مرتبہ لیا ہیں انہوں نے جب سات دن سے ایک دن بھی اوپر نہیں بڑھایا اور صعود بھی کم نہیں کیا تو انہوں نے ان سے لون لینا چھوڑ دیا ختم کر دیا انہوں نے لاست تیسری دفعہ جب لون لیا انہوں نے کلیر کر کے انہوں کو کال کی کال کرک ان کو بتا دیا کہ نیکسٹ میری فائل کلیر کر دیں نیکسٹ میرے ایقانڈ میں کسی بھی بھی قسم کا لون نہیں آپ نے بیجنا دوستو جب انہوں نے اپنی فائل کلیر کر دیا کلیر کرنی کہ تقریبا 7 دن کے بعد 6 یا 7 دن کے بعد پھر دوبارہ ایک میڈم نکال کی لڑکی نے کال کر کے بھائی کو توچر کرنا شروع کر دی وہ کردیں گے وہ پریشان ہوگی کہ میں نے تو کوئی لون لیا ہی نہیں اگر میں نے کوئی لون لیا ہو تو مجھے پریشان نہیں ہو جب میں نے لون لیا نہیں تو میں نے کسی کو دینا کیا ہے تو ان بھائی انہوں نے ان سے تھوڑا سا بحیث موایثہ کیا ہے بحیث موایثہ کیا انہوں نے کہا جی آگے سے کہ ہمیں آپ اپنی جو ہے نا ٹرانزیکشن ہسٹری بھیجیں ہم ویریفائی کر لیتے ہیں اگر آپ نے لون نہیں لیا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گیا یا کوئی مسلم سیل بن ہے تو ہم آپ کے فائل کلوز کر دیں گے جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ بھائی نے لون نہیں تھا لیا تو جب میڈم نے رابطہ کیا میڈم کہتی تھی کہ آپ نے دس ہزار پائنسو کا لون لیا ہے بھائی کہتے تھے میں نے ایک رویہ بھی نہیں لیا جب بھائی نے ان کو ٹرانزیکشن ہسٹری بھیجی میڈم نے چیک کی چیک کرنے کے بعد میڈم خموش ہو گئی میڈم نے نہ ہاں کی نہ نہ کی کوئی بات بھی بلکل بھی نہیں کی تو تقریباً دوستو جب بھائی نے ٹرانزیکشن ہسٹری سینڈ کر دی بھائی سمجھے بھائی نے سوچا کہ بلکل میں نے جب لون لیا نہیں تو میری انہوں نے فائل کلوز کر دی ہو گئی تقریباً دوستو دو سے تین دن گذرے ایک اور نمائندے کی کال آگی بھائی کو کال آئی کال کر کے سر آپ نے لون نہیں پیڑ کیا ہم یہ کر دیں گے وہ وہی ایرائسمنٹ جو ان کا کام ہے ٹھیک ہے جب کرنا شروع کیا آگے سے بھائی پھر ڈاٹے گئے انہوں نے کہا جی جو کر سکتے ہو تم لوگ کرو ٹھیک ہے میں نے پیسے نہ لیے ہیں نہ میں نے کسی کو واپس دینے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں ٹرانزیکشن ہسٹری بھیجو اس بات پہ بھی بھائی کا کافی بھائی سے مبایسہ ہوا انہوں نے کہا جی کہ میں کتنی بندوں کو کوئی ٹرانزیکشن ہسٹری بھیجو کس کس کو میں ٹائم دوں میں نے اپنا کاروبار بھی کرنا ہے تو لہٰذا تم لوگ ہمیں ظلیل کرنا پریشان کرنا چھوڑ دو تو جب دوستو یہ سارے معاملات بھائی کے ساتھ ہو رہے تھے اسی دوران بھائی نے میری ویڈیو سے ایک واج کر لی دیکھ لی ان کو آر ریڈی جب پتا چلا کہ میرے ساتھ یہ جو آر ریڈی سکیمنگ سارا یہ معاملات ہو رہے ہیں یہ اور بھی مزید لوگوں کے ساتھ کر چکے ہیں یا ابھی ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنے اندر ایک جرت پیدا کی یہ حوصلہ پیدا کرنے کے بعد موٹیویٹ ہوئے موٹیویٹ ہونے کے بعد انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا میں نے ان کو ان کے مکمل اخوال بتایا یہ سب فراڈی ہیں توٹل سکیمرز ہیں تو ابھی یہ دوستو جس طریقے سے بھائی کے ساتھ فراڈ کرنے کی انہوں نے کوشش کی انشاءاللہ وہ بھی میں آج آپ کے ساتھ رکھوں سامنے رکھوں گا تو دوستو جب میں نے بھائی کو مکمل گائیڈ کیا گائیڈ کرنے کے بعد میں نے بتایا بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ آپ سے فراڈ کر رہے ہیں دوکہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس کے بعد دوستو میں نے بھائی سے کچھ پروف بھی مگوائے ہیں سبوت بھی مگوائیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے آج کی ویڈیو بنانے کا کریئٹ کرنے کا مقصد یہ تھا دوستو جیسا کہ میں کل بھی بتا چکا ہوں آج پھر بتا رہا ہوں دوستو ان کی انقریب ٹینٹ پوڑی ہر چیز اٹھائی جانی ہے تو آپ سبی سے ریکویسٹ ہے اگر کسی میرے بہن بھائی نے لون نہیں لیا کسی کو بھی کال کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں حراس کرتے ہیں تو آگے سے ڈٹ جائیں ڈٹ کے ان کا مقابلہ کریں دوستو دیکھیں جب کسی کو بھی کوئی انویسٹمنٹ کوئی بھی چیز ڈوپتی نظر آتی ہے تو وہ ہاتھ پلہ اپنا ضرور مارتا ہے ادھر مارے ادھر مارے کہ مجھے کہیں سے نہ کچھ نہ کچھ بچ جائے ٹھیک ہے میرا سارا لوس نہ ہو جائے تو ابھی ان کی جو کوشش ہے جو جن لوگوں نے لون لیا ہے جو واپس نہیں کر رہے اگر ان سے واپس نہیں ملتا تو جنہوں نے نہیں لیا ان پہ ڈال کے جو حراس ہو سکتے ہیں پریشان ہو سکتے ہیں ان کو ہی کر کے ان سے پیسے نکلوا لیں تو آپ سبی سے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا اگر کسی بھی بین بھائی کے ساتھ اگر نجائز یہ کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں لون کمپنیز والے ہر ویڈیو کا ڈسکرپشن میں میرا ویڈس اپ نمبر ہے آپ میرے سے ترابطہ کریں انشاءاللہ ان کو ایکسپوز بھی کریں گے اور آپ کی آواز کو انشاءاللہ ہم اپنے اداروں تک بھی پہچائیں گے انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے آپ کے کیس کو رکھیں گے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے انشاءاللہ ان کو ننگا کریں گے کہ یہ لون کمپنیز والے کس طریقے سے مسلمان بہن بھائیوں کے جو جذبات ہیں ان کو مجروع کر رہے ہیں دوستو آپ جو آپ کے سامنے میں ہیں مکمل ان کا احوار رکھنے جا رہا ہوں کسی بھی دوست کے ساتھ اگر اس طریقے واردات کے ساتھ یہ سکیمنگ کر رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں پلیز میرے صد وٹسپ پر رابطہ ضرور فرمائیے گا میں انشاءاللہ اسی جزء کا کوئی یقین دہانی کرواتا ہوں انشاءاللہ ان کو نیست و نبود کر کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ اگر کسی بھی بھائی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ان کو مکمل طور پر انشاءاللہ ہم لوگ تحفظ فرام کریں گے اور کن کن کے ساتھ کر چکے انشاءاللہ وہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بہن بھائیوں کا مکمل موٹیویٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان کی جان بھی ان سے چھڑوائیں گے تو دوستو چلتے ہیں موبائل سکرین پہ آج آپ کو ان کا مکمل اخوال بتاتا ہوں ایزی لون اور پی کے لون والے کن کن ذرائع کے ذریعے کن کن اوچھے اتکنڈوں کے ذریعے اب ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے جذبات کو مجروع کر رہے ہیں ہمارے بہن بھائیوں کی عزت کے ساتھ خیر کھلواڑ کر رہے ہیں تو آپ سبی سے ریکویسٹ ہے پلیز اس ایکسپوزنگ میں ان کو نیستو ربوت کرنے میں آپ سبی بہن بھائی ہمارا ساتھ دیں جو جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں پلیز ہمارے ساتھ رابطہ کریں اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو میرے ساتھ رابطہ ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو ایکسپوز کیا جا سکے آئیے چلتے ہیں موبائل سکرین پہ کچھ ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ لون کمپنیز والے دن با دن کس حد تک گریوی حرکتیں کر رہے ہیں کس حد تک جا رہے ہیں لوگوں کو ظلیل کرنے کے لیے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اگر آپ سبی اپنے اندر تھوڑی سی جرت پیدا کر لیں حمد پیدا کر لیں یہ ملک ہمارا ہے یہاں پہ فیصلے بھی ہمارے چلنے ہیں تو دوستو ان کو لگ بتا جائیں کچھ بھی نہیں یہ کر سکتے صرف تھوڑی سی آپ اپنے اندر جرت پیدا کریں حمد پیدا کریں انشاءاللہ یہ نیست و نبوت ہو جائیں گے جب ان کو ریکاوریز نہیں ملیں گے پیسے نہیں ملیں گے تو انشاءاللہ یہ الٹے بالا خود ہی باغ جائیں گے آئیے چلتے ہیں موبائل سکرین پہ آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں ان کو اپنے مدے نظر رکھنا ہے اور کسی بھی بین بائی کے ساتھ اگر اس طریقے سے اس طریقہ واردات کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو رہا ہے تو پلیز میرے ساتھ رابطہ ضرور فرمائیے تو جیسا کہ میں موبائل سکرین پہ آگئے ہوں تو ذرا نہ توجہ کے ساتھ میسجز کو سنیے گا اور پلیز کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ظہار ضرور فرمائیے گا اگر کسی بھی دوست کے ساتھ یہ سکینی کر رہے ہیں افراڈ کر رہے ہیں تو پلیز میرے ساتھ رابطہ ضرور فرمائیے گا بار بار آپ کو اپنا ڈیٹا سائنٹر کرنا پڑے گا جب تک آپ کی فائل کلیر نہیں ہوگی آپ کو تو انفرمیشن دینی پڑے گی اگر آپ کرتا رہے گا کیا یہ طریقہ کہا رہا ہے ایک بندہ ڈیل کرے ایک بندے کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے بعد ڈیٹا تو آپ ہی ڈیل کرے نا ٹھیک ہے نا اب ایک ہفتے میں اتنے لوگ آگئے ہیں کہ جی آپ کے پچھلی یہ ہے تو فلانی اگلی پیمنٹ یہ ہے تو وہ ہے تو یہ دعا کر دے یا وہ دعا کر دے کچھ دعا کر دوں میں آپ کو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے دفتر بلائے میں آپ کو دفتر آنے کے لئے تیار ہوں ادھر بیٹھے میں آپ کو پیسے سینڈ کر دوں ایسے تھوڑا ہے میں چیک کروں میں انہا ہوں کیا پاگل ہوں میں پاگل سمجھیں مجھے آپ تو بہت سیانے ہیں آپ تو مجھے اپنا دفتر بتانی رہے اگر آپ کو نہیں ملنا تو ٹھئک اگر ملنا تو پھر آپ کو سر دیکھیں ہمارا کام تھا آپ کو گاہب کرنا ہے ٹھیک کا آپ کو بٹانا آپ کو میں بتا رہی ہوں اگر آپ کو نہیں ملنا تو پھر آپ کے اماؤنٹ نہیں ہوگی اگر ملنا تو پھر آپ کے اماؤنٹ ہوتی چاہے آپ کا اورڑیوان گھر بیٹھے سر آپ مجھے یہ بتائیے جب آپ نے آن لائن پیمنٹ لازمی مست کروسکتا ہوا اسلام علیکم سر سر آپ اگر کرنیلی مجھے ایدی پیسہ کی ٹرانزیکشن ہسٹری بیجیں تاکہ میں دیکھوں ایدی پیسہ کی سر آپ مجھے سترہ اٹھارہ دری کی جو ہے نا ترانزیکشن ہسٹری بیجیں سترہ اٹھارہ دری کو آپ کو اکانڈ میں گئے ہیں آپ مجھے بیجیں چودہ دری چلے سر آپ مجھے بیج دیجئے نا اس طرح آپ کا بھی ٹاؤٹ چلیار ہو جائے گا ہمارا بھی ہو جائے گا آپ کو پیمن جی تو دوستو اس کے بعد آپ چیک کریے گا یہ بھائی کی سولہ اور سترہ کی یہ پڑی ہے ٹرانزیکشن ہسٹری ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ یہ چیک کر لیجئے گا ٹوٹل زیرو زیرو ٹھیک ہے جی یہ آپ چیک کر لیں کہیں پہ بھی آپ کو ساڑھے داس ہزار رپیا یا آٹھ ہزار چار سو رپے نظر آ رہا تھے دوستو بتائیے گا اس سے بڑی ان لوگوں کی سکیمنگ کیا ہو گی کہ لوگوں کو لون بھی نہیں دیا لوگوں کا ڈیٹا ہیک کر کے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا آگے ذرا سنیے گا آپ اس طرح کسی کے ساتھ کریں گے ہسٹری آپ کو دے دی میں نے سکرین شوٹ کر دیے میرے بھائی بات دیان سے سن لیں اس میں آپ کا جی اٹھارہ زار اگر آیا تو آپ کو اٹھارہ زار ملے گا ستارہ طریقہ اگر آپ کہ اس کا پندرہ زار آیا تو پندرہ زار ہی ملے گا ٹھیک ہے تو براہ میر بنی اب دوبارہ کسی کو تانگنا کیجئے مجھے اب بتا دینا آپ جو بھی مسئلہ ہو مجھے بتا دینا اور کھاتا جو ہے وہ کلوز کر دینا ہم خود ایزی سر جی یہ کیا کر دییا آپ میں یہ نظر ہی نہیں آرہا پھوڑانا اسے ہو کر کے دون پر دیمے بھیجیں سر آپ مجھے تھوڑی چھوڑی چھوڑی چھوڑا کر کے ٹھلے ٹھیک ہے سر آپ مجھ بھیجے میں شاک کرتی ہوں آپ کا دیل چاہے ٹھیک ہے سر تو سلی کی بات نہیں اگر دیکھیں آپ اپنا دلی خوش کر لیں میں نے آپ کو پی ڈیو فائلی پیٹ دیا مکمل تو سلی سے چیک کر لیں تو سلی کی بات نہیں اگر دیکھیں پہلے بھی آپ کے ساتھ بورین نہیں ملا آپ کے فائل آگیا سے ٹرانسفر ہوتی جائے گی آپ کے لئے بھی شو ہوگا چلے چیک کر کے پھر ہم آپ کو بتا آگیا سر میرا سنے ابھی تو آپ بھی یہ بورین دیکھیں دوستو سن لیے آپ نے کہ ہمارے پاس شو ہو رہا ہے آپ کے پاس اماؤن نہیں گئی تو آپ کے پاس نہیں ہو رہا آپ کے فائل چیک کر لیں گے اگر آپ کے پاس سچ میں نہیں آئے تو آپ کے فائل کلوس کر دیں گے آگے آپ کے فائل آگے ٹرانسفر کر دیں گے اور بتائیں گے آپ کا یہ ایشو آپ کو مامنی کیس سولز کیسے ظاہر ہے آپ کو غصہ آتا ہوگا جب آپ کو بہت بہت سے پوچھتے ہوں گے مگر آپ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں جب لکھ آپ بتائیں گے نہیں تو آپ کا یہ کیس سولز چی کہ چلے ہم آپ کے چیک کر کے جی تو دوستو یہ یہاں تک بات ختم ہوگی میڈم مان بھی گئی ہے پیسے نہیں کیا اس کے بعد اس نمبر سے بھائی کو دوبارہ کال آگیا یہ دیکھ لیں یہ سر آپ نے لون پیڑ نہیں کیا ایسا ہے ویسا ہے لون پیڑ کریں تو اس کے بعد ان کا ایک نیا طریقہ واردہ پھر سے شروع ہو گیا پھر سے دوبارہ سکرین شوٹ آنے شروع ہو گئے یہ دیکھ لیں سر یہ دیکھیں نا آپ کو لون ملا ہوا ہے اگر آپ کو لون ملا ہوا ہے تو آپ کریں گے لون نصراللہ صاحب آرڈر 3 سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کی امانٹ گئی ہوئی ہے آرڈر 3 پہ دیکھیں یہ ریپے لکھا وہاں آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو جیسے کی وید پروف میں نے آج آپ کے ساتھ ہاتھ چیز شیئر کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ بند کروانا چاہتے ہیں اپنا سب کچھ ٹھیک ہے دوستو یہ کیا کر رہے ہیں ایک بولتی ہے لڑکی بولتی ہے ساڑھے دوزار پہ لی ہے دوسرا لڑکا آتا ہے وہ بولتا ہے اٹھارہ زار پہ لی ہے دوستو یہ کیا سکیمنگ کا نیا طریقہ کر رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا میرا مین مقصد یہ تھا کہ جن دوستوں نے جن بہن بھائیوں نے لون ان سے نہیں بھی لیا ان کا ڈیٹا ہیک کر کے یہ ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں سکیمنگ کر رہے ہیں پلیز اپنے اندر حمد پیدا کریں کچھ نہیں کر سکتے یہ اگر آپ اس طریقے سے ڈرتے جائیں گے یہ مزید آپ کو ڈراتے جائیں گے خدا کیلئے آپ ہمارا ساتھ دیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ان کو ہم سب مل کے نیست و نبوت کر سکیں اور پاکستان سے ان کو بگایا جا سکیں میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ سبھی بہن بھائیوں کو پسند آئی ہوگی دوستو پلیز ویڈیو کو ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ضرور شیئر کر دیجئے کریں پتہ نہیں کتنے بہن بھائیوں کے ساتھ اسی طریقے واردات کے ساتھ یہ سکیم کر رہے ہیں اگر ایک کی بھی زندگی بات جاتی ہے تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کا عجر عظیم ضرور عطا فرمائیں گے اسی کے ساتھ منظر شاہ کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل منظر بھی لوگز اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نیابان